ہلو فرینڈز ہمشکار سواگت آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک اندر ویڈیو اور فرینڈز جو ٹاپک میں جو شیئر ہے وہ ہے یز پائنگ آج کافی گراوٹ دیکھی گئی ہے کیو فور کا جو ریزرڈ مائنس میں آیا تھا اس کی بزر سے اور اس کے جو گورنس میں جو چینجز ہو رہے ہیں اس کا جو بتانے کوسس کریں گے اور ٹیکنکلی بھی اس شیئر کو جانے کوسس کریں گے کس طرح کی ہسٹری رہی ہے آنے والے دنوں میں کس طرح کی نیوز رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں جانے کوسس کریں گے فرینڈز پورا ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آپ کو یوٹیوب کی طرف سے نوٹویکشن ملے سب سے پہلے لائک اور شیئر ضرور کریں فرینڈز آہ یز بینگ میں فرینڈز جو گراوٹ دیکھی گئی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کی کیو فور کا جو ریزلٹ رہا ہے بہت رویسٹ ریزلٹ رہا ہے یز بینگ کا پندرہ سو سات کروڑ کا نقصان رہا ہے فرینڈز اور پہلے ہی جو اسٹیمیٹ لگایا تھا آہ روپیز ہاؤسس نے انالیس نے لگ بگ پندرہ سے پچیس پرسنٹ کا اس میں گراوٹ آہ جو پروفٹ ہے اس میں بتایا گیا تھا اور اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کی ٹو ایٹی سکس سے ٹو تھرٹی سیون تک شیئر آیا تھا اور ویڈیو بھی میں نے پوچھ کیا تھا فرینڈز آہ ٹو فورٹی سیون کو اگر یہ بریک کر سکتا ہے تو فرینڈز پھر گراوٹ اور تیج ہو سکتی ہے اور ریزلٹ جب آیا فرینڈز دیکھیں ٹو تھرٹی سیون سے اب تھرٹی پرسنٹ جو انیسپیکٹی ریزلٹ تھا جو سرپرائز ریزلٹ تھا فرینڈز مائنس میں اور جو میکواری ہیں انہوں نے بھی 165 ڈاؤنڈریٹ کر دیا پہلے اپگریڈ تھا اور انہوں نے بھی گلٹی مانا ہے اپنے انیلیسس کو کی وہ سمجھ نہیں پائے کس طرح سے اب جائے جی بات آندر سے جب فرینڈز اب بتایا نہیں جا رہا تو پھر انیلیسس کہاں سے اس کو جان پائے گا کہ کس طرح سے جو پرویزن نہیں ہو پا رہا ہے چھپایا گیا تو فرینڈز اب رونیت گل جو نئے شیو اور ایم ڈی آئے ہیں انہوں نے دکھایا اور احمد کی ہے اور سٹاک نیچے کی طرف ہے اور جس میں جو چھوٹے انویسٹرز سمال انویسٹر اور ریٹیلرز ہیں جو مارجن میں لے لیتے ہیں کافی نقصان ہوا ہوگا اور جو فیوچر میں کرتے ہیں فرینڈز اس میں جاری سے بہت ہے شورٹ میں اگر ہے تو پھر پروفٹ بھی کافی ہوا ہوگا اور اس طرح کا سرکٹ لگتا ہے تو فرینڈز کافی پرانی انویسٹرز بھی اس میں پھر اپنا بیچ نہیں پاتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے لیے رکھے رہتے ہیں بٹ کی ایک پوائنٹ ہے فرینڈز اس میں سمجھنی کا سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو دو مہنے کے اندر فیفٹی پرسنٹ اگر سٹاک میں پروفٹ مل رہا ہے تو بہت بیٹا رہا ہے اس میں پروفٹ کرنا چاہیے اور جو بڑے جو کھلاڑی ہے اس شیئر مارکٹ کے وہ بیس سے پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کوٹرلی اگر ان کو ملتا ہے تو وہ شیئر سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا پروفٹ بک کر لیتے ہیں فرینڈز شیئر کہیں کہیں بھی جائے ایک ٹریڈنگ جو بیس رہتا ہے اس طرح کا رہتا ہے جو نئے لوگ ہیں ان کو اس طرح کا سمجھنا چاہیے اور اگر آپ دو سو شیئر لے رہے ہیں تو دو ہزار اور دو لاکھ شیئر بھی لینے والی لوگ پڑے ہوئے اس مارکٹ میں تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے فرینڈز اور جنہوں نے آپ پروفٹ بک نہیں کیا ہوگا اب جیسے اوپر کے لیول پر دو ٹھٹی ٹھٹی سیبن ٹو ٹو ٹھٹی ٹو ٹھٹی فائی تو کہاں بیچیں گے ٹو دو سو ایک ماہ گیا سیدھے فید ایک سو سبتر ماہ گیا بہت مشکل رہتا فرینڈز اور یہ ہسٹری رہا ہے یاز بینک کا پرائز مومنٹ کا جو ہے ہسٹری رہا ہے پچھلے دو تین مہنے سے میں نے بھی کافی ویڈیو پوسٹ کیا کافی رہی ہے اس میں اور بہت لوگوں کا یہ فینسی شیئر رہا ہے کیونکہ یہ تیجی سے بڑھتا بھی تھا اور گراوڑ بھی بہت تیجی سے جاتا تھا فرینڈز اس میں لوگوں نے پیسہ بھی بنایا ہے بہت لیکن جس طرح سے گرا ہے اور لوگ اس میں اگر پھر سے اس میں اگر لیا ہوں گے شیئر کو تو سارا پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور اس میں جو گورنرس میں اندر چینجز ہو رہے ہیں رونیت گل ہیں وہ چینجز کرنے کی کوسس کر رہے ہیں کافی جو آفیسس ہیں ان کو چینج کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اور کافی آفیسس کو آپورٹ بھی کیا ہے اور جو رانا کپور تھے ان کا جو فانڈر کے ساتھ مدو کپور کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو بھی پوسٹ کیا جائے تو سرگم کپور بھی یہ اچھو کپور کی بیٹی ہیں یہ ان کی ڈیت ہو گئی تھی تو ان کا بھی پوسٹنگ کرنے کی کوسس ہے یاس بینک میں فرینڈز تو چینجز آ رہے ہیں اور رونیت گل میں اب کہا ہے کہ جو اس ایمی سیکٹر ہے اس کو بھی لون دیں گے اس کو بھی جوڑنے کی کوسس کریں گے اور جو ریٹیل ہے ریٹیل جو ہے ان کو بھی جوڑنے کی کوسس کریں گے میلی جو یاس بینک کا جو فانڈریشن کیا گیا تھا کورپریٹ لون کے لیے کیونکہ اس میں آپ کورپریٹ کو پکڑی اور لون دے دیجی آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے اور بینک اچھا چل رہا ہے تو یہ اس طرح کا تھا اب ڈیفولٹ پہ بھی ہوانا سٹارٹ ہو گیا جیٹ ایرویس کا آئیلر فیس کا آنے والی دنوں میں دیکھنا پڑے گا کیا ہے تو فرینڈز اب جو رونیت گل کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو جو ہے اچھی طرح سے گروہ کرنے ہی کوسس کریں گے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا ایس بی آئی پین بی اور ان طرح ان سب زیادہ بینکوں بینکوں بڑھوڑا اس میں ریٹیلرز کا جو اکانڈ رہتا ہے ان طرح کے بینکوں میں رہتا ہے اور تھوڑا جو اس کے بعد رہا ہے اس جی اپ سی ہے ایکسس ہے ایسے ایسے بینک میں ریٹیلر کا بھی پارٹیسپیشن ہوگا تو وہ بھی تیزی سے بھی گروہ کر سکتا ہے بٹ یہ سب چیزیں اب سمجھ لگ سکتا ہے فرینڈز اس کوارٹر میں اب اس سیر کا ریزلٹ جو رہے گا 150 سے ہو سکتا ہے 150 اب دیکھنا پڑے گا 146 جو اس کا لو تھا اگر اس کو بریک کرتا ہے تو جیسے مورگن مورگن سٹیلی نے کہا ہے 125 کا اور میک ویری نے 165 کا انہوں نے پہلے اپ گریڈ کیا تھا اب ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اور اپنی گلٹی بھی مانی ہے تو اس طرح سے اس مارکٹ میں اگر اندر کیا ہو رہا ہے انیلیس ایک اپنا کرتے ہیں کہ بینک اچھا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اور انکریز ہو تو اس کے ساتھ سے بھی تارکٹ بڑھاتے رہتے ہیں اور اب کوارٹرلی ریزلٹ اس طرح کا آ گیا اور اسٹیمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ 15 سے 25 پرسنٹ کے بیچ کا تھا اور ریزلٹ آیا میں تو فرنس سٹاک کو تو گرنا تھا ہی لیکن اس طرح بری طرح سے گر آؤٹ اور بیچنے کو نہیں ملا لوگوں کو تو اس میں بڑی دکت ہوتی اس مال انویسٹر کا پیسہ بڑا مشکل سے ہارڈ بنی رہتا ہے اور شیئر مارکٹ میں بڑی مشکل سے آنے کوشش کرتے ہیں اور سٹاک جب گرتا ہے تو فرنس سارا مول دن بھی اور پروفٹ بھی سارا کچھ لے جاتا ہے فیلال اب جو جن کو موقع ہے وہ اپنا 50 پرسنٹ یہاں پہ لے سکتے ہیں اور سمائے لگ سکتا ہے اور پروفٹ بھی بک کرنا چاہیے یاس بینک کافی والٹ آ شیئر رہا ہے آنے والی دنوں میں آپ دیکھنا پڑے کس طرح سے سٹیبلیٹی آتی ہے جیسے کی نئی ام ڈی آئے ہیں نئی طرح سے وہ چیزیں کریں گے اور اوپر کے لیول پر جاہر سے بات ہے چینجز ہوتے ہی ہیں تو یاس بینک میں بھی چینج ہو رہا ہے اور ایسے میں سیکٹر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جوڑے ہیں کہ کوسس کریں گے لون دینے کو مطلب لون رہے گا اور جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کو بھی جوڑنے کوسس کریں آپ کو دیکھ لیجائے اگر آپ کے آگل پگل یاس بینک ہوگا تو اگر آپ بڑے سٹی میں رہتے ہیں تو تبھی آپ کو دیکھے گا انہا آپ دس کلومیٹر دور جائیں گے تو یاس بینک دیکھے گا نہیں تو فرنس جو پیو سو رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو یہ مینلی ہے فیفت لارجسٹ ہے یاس بینک کورپرٹ بزنس کا اچھا اس کا رہا ہے ریکارڈ اب فرنس جہاں تک شیئر کی بات ہے اس میں یہ فنڈ رائز کریں گے آنے والی دنوں میں اگر نیوز رہے گی تو فنڈ رائز کا جو پیسہ آئے گا تو جاری سے بات ہے پھر بینک اچھا کرنے کی کوسس کریں گے اور دوسرا یہ ہے کی جیسے نیا منیجمنٹ لا رہے ہیں اپنے ساتھ تو اس میں پھر پروگریس اور پھر برانچس اور اس ایمی سیکٹر ریٹیل سیکٹر اس طرح سے اپنا گروہ کرنے کی کوسس کریں گے جو فیننسلی پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو بیچنے کی کوسس کریں گے سیل ہوں گے تو رو بھی ہوگا اور اگلا کورٹر جو ہے جو ان کا انکریز رہا ہے فیفٹین پرسن کے آس پاس کا جو انکم ہوا ہے وہ اسی طرح سے انکم مگر آئے گی تو فرنس پھر شیئر کا بھا بھی آپ کو اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے بٹ نیوز آتی رہیں گے اس میں بینڈ نیوز اور اچھی نیوز دونوں طرح سے رہیں گی اب فرنس اگر آپ لوگوں کو یہ شیئر اگر اس وقت اگر نہیں لینا ہے تو کچھ بینک ہے جیسے ایڈی ایف سی فرس بینک ہے اس بینک کو ففٹی روپیز کے اس پاس ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پین بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف ملتا ہے تو آپ پین بھی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی فیلال اوپر کے لیبل تک جا رہا تھا بٹ نیوز جو جیٹ ایروز کا جو کنسن چل رہا ہے اس کے وجہ سے وہ نیچے کی طرف ہے اور ایک بہت چھوٹا بینک ہے اگر جیسے پچاس جار پچیز جار روپیاں لے کے مارکٹ مانا چاہتے ہیں تو ساؤر انڈین بینک ہے اس میں بھی آپ اپنا انویسمنٹ کر سکتے ہیں دو تین شیئروں میں انویسمنٹ بھی آپ لوگوں کو اس میں پھر ایک دو شیئر اوپر کی طرف جاتے ہیں تو بینفیٹ رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مائی کے مہنے میں والیٹی ملے گی فرینڈز اب جو الیکشن کا بھی ہے اس میں بھی آپ مارکٹ کو دیکھے گا کہ اگر نپٹی کا انڈیکس کا بھی کافی آپ ڈاؤن رہنے کی امید ہے تو فرینڈز یز بینک کی بات ہے اور یز بینک میں جس طرح سے گراوٹ دیکھی گئی ہے اگر دو تین دن تک اس کو سٹیبل ہونا دیجئے اور اگر لینا چاہتے ہیں جو اپنا ویو اور ایک لمبا سمیں ہی تھوڑا سا دیجئے لمبا دو تین چار میں نے نیکس پورٹر تک کا تب یہ آپ کو جیادہ ویریفیٹ ہو سکتا ہے اور اگر بیچ میں کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے کہ جیسے فنڈ رائیزن کی ہے تو اس طرح سے شیئر کا بہت تھوڑا اوپر کی طرف سکتا ہے تو جب گراوٹ آئی ہے تو فرنڈ جائے بات ہے دوڑا پینک تو رہے گا شیئر میں اور اس طرح سے پینک ہوتا تو تھوڑا سا پریسانی تو رہتی ہے فرنڈز اور پرسلی جو نئے انویسٹرز ہیں تو کچھ پوائنٹس تھے فرنڈز یہ آہ یاس میں کے بارے میں اور سارے انیلیسس کو ڈاؤن گیلڈ کر چکے ہیں جیسے کی آپ لوگ دیکھ بھی رہوں گے تو فرنڈز اگر اگر آپ شیئر کو لینا چاہتے ہیں تو 50 50% کے حساب سے لیجئے یہ view رہے گا اور جیسے کہ دو تین بینک اور بھی بتایا اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں فرینٹس اسی طرح سے آپ لوگوں کو update کرنے کی کوشش کی جاتی یس بینک کا جو update تھا اس کا کچھ point اس کو سمجھنے کی analysis کر کے کچھ points کو سمجھنے کی کوشش تھی اسی طرح سے آپ لوگوں کو update کرنے کا اس youtube چینل کا view ہے update کیا جاتا ہے اور اگر آپ اس انڈیا کا شیئر مارکٹ اس میں نویش نویشتھ ہیں تو فرینٹس اس چینل کو سسکراب اور بیل آئیکن کو پریس کریے لائک کریے شیئر کریے آج کے لیے اتنا ہی دھنیا بارا